السلام علیکم ناظرین دین دنیا نولین چینل میں آپ کا عبر پھر سے سواگت ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کیجئے تاکہ آپ کے علمی میں اضافہ ہو تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پارا نمبر چھے رکو پہلا عوض باللہ امن الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخواہدئون اللہ وہوا خواہدئوہم بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا اور جب نماز کو کھڑے ہو تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا مزبزبین بین ذالکہ بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں لا الہ ہا اولائی ولا الہ ہا اولائی نہ ادھر کے نہ ادھر کے ومن ومید للہ فلن تجد لہ سبیل اور جسے اللہ گمرہ کرے تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا اے ایمان والوں قافروں کو دوست نہ بناو مسلمانوں کے سوا کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لئے سریح حجت کر لو بے شک منافق دوست کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں ولن تجید لہم نصیر اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور صور اور اللہ کی رسی مضبوط حمی اور اپنا دین خالص اللہ کے لئے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے وَسَوْفَيُوْتِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا سواب دے گا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ مِنْ شَقْرْتُمْ وَعَمَنْتُمْ اور اللہ انہیں اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَظِيمًا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور اللہ ہے صلاح دینے والا جاننے والا لَيْحُبُ اللَّهُ الجَهْرَ بِسُوِي مِنَ الْقَوْلِ اللَّا مَنْ ذُلِمًا اور اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے ان تبدو خیرًا او تکوہ او تاہو اگر تم کوئی بھلائی اعلانیا کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے در بزرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے اِنَّ اللَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولَهِ وَيُرِدُونَ اَيُّ فَرَّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولَهِ وَيَكُلُونَ اور جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دے اور کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لے یہی ہے ٹھیک ٹھیک کافر اور ہم نے کافروں کے لئے زلط کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول اور جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کیا انہیں ان قریب اللہ ان کے ثواب دے گا وَقَانَ اللَّهُ گَفُورَ وَرْرَحِيمَ اور اللہ بغشنے والا مہربان ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ